اسی بات پر دھیان آکرشت کروں گا کہ جو آشیشیں ہماری کھو گئی تھیں یہ جو آشیشیں ہمیں ملنے والی ہیں وہ اس کے بیچ میں رکھا وٹ کیا ہے اور پرمیشن کیا چاہتا ہے ہمیں کس طریقے سے جیون کو جینا ہے مسیح جیون جینا ہمارے لیے بہت انیوارے ہیں لیکن اس نیم کے انسار جو بائبل کہتی ہے جو پرمیشن کہتا ہے یہ یاد رکھئے کہ مسیح جیون آپ سنسار کے نیم کے انسار نہیں جی سکتے مسیح جیون اگر آپ سنسار کے انسار جییں گے آپ سکچس نہیں ہوں گے آپ سفلتا نہیں پرابت کریں گے مسیح جیون ایسا ہے کیونکہ مسیح اس کو دھنے کہتا ہے جو من کا دین ہے مسیح اس کو دھنے نہیں کہتا جس کے پاس بنگلہ گاڑی ہے جس کے پاس پیسہ ہے نہیں بائبل کہتی ہے دھنے ہیں وہ جو من کے دین ہیں وہ سورک کے عدکاری ہوں گے دھنے ہیں وہ جو نمر ہیں کیونکہ وہ پرثوی کی عدکاری ہوں گے دھنے ہیں جو دھارمکتہ کے بھوکے پیاسے ہیں ان کو سانتونا ملے گی پریسہ لوٹ دھنے ہیں وہ جو میل خراتے ہیں پریسہ لوٹ دھنے اس کو کہتی ہے بائبل جو دین ہے جو نمر ہے جو پیاسا ہے پربو کا جو آتمک روپ میں جیون جینے کے لیے اپنے آپ کو پرمشتر کے چڑھنوں میں سونکتا ہے تو بائبل کا جو شکشہ ہے وہ بالکل الگ ہے اس لئے اگر آپ کو آشیش چاہیے اور وہ بھی الوکک آشیش چاہیے تو آپ کو بائبل کے نیم سے ہی چلنا پڑے گا یہ دھیان دیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مسیح میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ مسیح کے بن چکے ہیں تو میں آپ سے نیویدن کروں گا اور بلکہ نیویدن نہیں کروں گا میں آپ کو آگیا دوں گا کہ آپ مسیحت کو مسیح کی طرح جیئے اور تب دیکھئے آپ تب آپ دیکھئے اپنے جیون کا رنگ تب آپ دیکھئے آپ کے جیون میں پرمشتر کیسے کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے ہالیلویہ ہم ڈڑتے ہیں اور ڈر ہمارے جیون میں پرمشتر کو ہم سے دور کر دیتا ہے شیطان چاہتا ہے کہ ہم ڈر ہیں تو پربو کیا چاہتا ہے پربو چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں کیسے آئیں کھولے دل سے پریسے اللہ یویل کی پتری دو کا بارہ اور تیرہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرمشتر کیا چاہتا ہے کیسے وہ چاہتا ہے کہ آپ کے اور میرے جیون میں آشیشیں بہتی جائیں روز ایک دن نہیں میرا پربو چاہتا ہے کہ ہم روز پھلونت ہوں یہ یاد رکھے گا پرمشتر چاہتا ہے کہ روز آپ کے جیون میں پھل ہو ایک دن نہیں دو دن نہیں میری بھائی نہیں ہم چنے ہوئے ہیں ہم ایشو مسیح کے ہیں اور ایشو مسیح نے ہمیں چنا ہے تاکہ ہم پھل لائیں اور ہمیشہ پھلونت رہیں یاد رکھئے گا پرمشتر نے آپ کو چنا ایک مقصد کے لئے پرمشتر نے آپ کو چنا آشیش دینے کے لئے پرمشتر نے آپ کو چنا تاکہ آپ لوگوں کے لئے آشیش کا کارن بنیں اور آپ آشیش کا کارن کب بنیں گے جب آپ کے پاس آشیش ہوگا جب آپ کے پاس آشیش ہوگا آپ کے پاس جو ہوگا وہ ہی دیں گے آپ hello praise the Lord آپ کیا دیں گے ہم کیا دے سکتے میرے پاس جو کچھ ہے میں وہ دے سکتا ہوں praise the Lord میرے پاس تھوڑا بات بائبل کا گھان ہے تو میں بائبل کا گھان دے سکتا ہوں میرے پاس کوئی ٹیکنیک تو نہیں ہے کوئی انکمپریس کا گھان تو نہیں ہے نہیں ہے میں نہیں دے سکتا ہوں آپ کے پاس میرے پاس کیا ہے پرمیشر کا گھان تو ہمارے پاس جو ہے ہمیں وہ دینا ہے اور جب ہم دیں گے تو ادھبت پرمیشر کا آشیش ملے گا تو بائبل کیا چھاتی ہے issue کیا چھاتا ہے پرمیشر کیا چھاتا آج میں پرانے نیم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرمیشر کیا چھاتا ہے اور پرمیشر آپ کے جیون میں کس طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے پریسول اللہ ڈیویل کی پتری دو بارہ اور تیرا پڑی ہے جلدی سے ہالیلویہ ڈیویل کی پتری دو تو بھی یہوہ کی یہ وانی ہے دو کا بارہ ابھی بھی سنو دو کا بارہ اور تیرا تو بھی یہوہ کی یہ وانی ہے ابھی بھی سنو تو بھی یہوہ کی یہ وانی ہے ابھی بھی ہلو وہ پریزنٹ میں بات کر رہا ہے ابھی بھی یہ وعنی ہے ابھی بھی سن لو جو وہ کہہ رہا ہے اور اس چیز کو حاصل کر لو اس چیز کے مطابق چلو یہوہ کی یہ وعنی ہے ابھی بھی بولیے اپواس کے ساتھ روتے پیٹتے اپنے پورے من سے پھر کر میرے پاس آؤ ایمین 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 حالیلویہ ایسے ہی اس کے پاس مت آؤ ایسے ہی اس کے پاس مت آؤ کیسے ہمیں اس کے پاس آنا ہے دیکھیں طریقہ ہے آپ پرمیشن کے پاس کیسے آئیں گے وہ کیا چاہتا ہے کہ میرا بچہ کیسے آئے میرے پاس ہلو ہم اس پتہ پرمیشن کے پاس جا رہے ہیں وہ سروشکتی مان ہے میرے بھائی میری بہن وہ عدبت ہے اسمبف کو سمبف کرنے والا پتہ ہے الوکک شکتیاں اس کے پاس ہیں اور الوکک سامرد کے سنگ وہ آپ کو جیون میں آشیز دینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے ہی مت آؤ میرے پاس ایسے ہی مت آؤ اپنے آپ کو نکھالو اپنے آپ کو پرکھو اپواس اور پراتھنا کے ساتھ اس کی وعنی ہے ابھی بھی سنو اپواس کے ساتھ روتے پیٹتے اپنے پورے من سے پھر کر میرے پاس آؤ اپنے پورے من سے پھر کر اپنے من کو پرمیشور کی اور پھر ہو یوہرنا بفتی سوہ والا نے کیا کہا تھا من پھراؤ پربو کا راج نکٹ ہے ایشو مسیح نے پہلا سو سمچار کیا کہا تھا من پھراؤ چار کا سترہ متی جار کا سترہ من پھراؤ کیونکہ سور کا راج نکٹ ہے پہلا سو سمچار پہلا پرچار ایشو مسیح کا تھا من پھراؤ من پھراؤ ایسے ہی متاؤ اگر آپ آج کلیسیوں میں پہلی بار آئے ہیں میرے بھائی اگر آپ پربو کا آج پہلی بار جان رہے ہیں میں آپ کو بول رہا ہوں میرے بھائی میری بہن ایسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے من پھراؤ اس کے پاس ایسے ہی متاؤ میری بہن اگر آپ رو رہی ہیں اور آپ پربو کے پاس آئی ہیں میری بہن تو آپ ایسے ہی مت آئیے من پھڑا کر آئیے پرمیشن کے چرلوں میں کیونکہ آج کیونکہ آج وہ آپ کو جیوان دینا چاہتا ہے کیونکہ آج وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ سر و شکتیمان پرمیشن ہے اور اس کے لئے کچھ بھی اسمبو نہیں ہے من پھڑا کر پرمیشن کے پاس آنا ہے ہالیلویہ یہ سالات تیروا پڑیے اپنے وصر نہیں اپنے من ہی کو فار کر اپنے وصر نہیں ہلو ہم وصروں کے دورہ ہم اپنے ہاتھوں کے دورہ ہم پہروں کے دورہ دنڈوات کرتے ہیں ہلویہ ہم شریر کے دورہ اس کو بتاتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں وہ کہہ کہتا ہے اپنے وصروں کو نہیں اپنے من کو پھڑ کر میرے پاس آؤ من کو پھڑو من کے اندر جرح سی گندگی اس کو نکالو بتاؤ پتا کہ میں کیا ہوں اے پتا مجھ میں بہت سی کمیاں ہیں مجھ میں بہت سی گندگی ہے میں ابھی شادی ہوں میں غلط ہوں اپنے من کو پھاڑ کر آؤ پربو کے پاس من کو پھاڑ کر آؤ من میں مت چھپاؤ ہم لوگ پربو کے پاس تو آتے ہیں لیکن اپنے من میں کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں ہم پربو کے پاس آتے ہیں سج کر دھج کر اچھے کپڑے پہن کر ٹی شیٹ پہن کر جوکٹ پہن کر سب کچھ آتے ہیں اللیلویہ لیکن ہمارا من صاف نہیں ہوتا ہے ہمارے من میں کچھ اور ہوتا ہے ہمارے من میں سنچار ہوتا ہے ہمارے من میں ہمارے من میں بیبیشار ہوتا ہے ہمارے من میں سوارت ہوتا ہے ہمارے من میں لالچ ہوتا ہے ہمارے من میں دوش ہوتا ہے ہمارے من میں نفرت ہوتی ہے وہ کہتا نہیں نہیں میرے پاس آنا ہے تو من کو پھاڑو میرے پاس آنا ہے تو اپنے من کو پھاڑ شریر کو لے کر مت آ میرے پاس کیونکہ میں جو تجھے دینے والا ہوں تو سوچ نہیں سکتا ہے میں جو تجھے دینے والا ہوں تو سوچ نہیں سکتا ہے حالیلیہ تو امید نہیں کر سکتا ہے میں تجھے کیا دینے والا ہوں تو جانتا نہیں ہے تو کس کے پاس آرہا ہے تو اس پیتہ پرمیشور کے پاس آرہا ہے تو سروشک دیمان کے پاس آرہا ہے تو نہیں جانتا ہے کہ تجھے میں نے چن لیا ہے اور یہ وعنی اس کی چننے ہوئے کے لئے ہے آپ کے لئے سنسار کے لئے نہیں ہے وہ آپ کو جس کو چنتا ہے اس کو بول رہا ہے من پھاڑ کر آؤ میرے پاس ہالیلویہ پریسے اللہ تیس نکالی دو کا تیس جلدی نکالی دو کا تیس یوہل دو کا تیس ہی سیون کے لوگوں تم اپنے پرمیشو کے یہوہ کے کارن مگن ہو اور آنند کرو کیونکہ تمہارے لئے یہوہ ورشہ اتھات برسات کی پہلی ورشہ بہت آیت سے دے گا اور پہلے کے سمان اگلی اور پچھلی ورشہ کو بھی برسائے گا جہاں سے سمجھئے جب آپ من پھاڑ کر آئیں گے جب آپ اشتاد کر کے آئیں گے جب آپ روتے پیٹتے آئیں گے جب آپ اپنے آپ کو دین کریں گے جب آپ کہیں گے کہ پتا تیرے بینا میرا کوئی نہیں ہے پرمیشر تیرے بینا میرا کوئی نہیں ہے میں تیرے پاس آتا ہوں میں تیرے پاس آتی ہوں تو بائبل کہتی ہے کہ تیرے جیون میں اگلی برشہ نہیں جو پچھلی ورشہ تس سے رہ گئی تھی وہ بھی ہوگی پرمیشر کے پاس آنے کے بعد آپ کو آشیشوں کی ورشہ ہوگی وہ تو ہوگی لیکن جب آپ پرمیشر کے پاس نہیں تھے اور جو پچھلی ورشہ رہ گئی تھی وہ بھی ہوگی آپ کے جیون میں پرمیشر کے پاس آنے کے بعد ہالیلویہ من پھار کرو پچھلی ورشہ پڑی ہے پچھلی ورشہ جیون ورشہ کی اپج عربے نامک ٹٹیو اور یلیک اور حاصل نے اور گازام نامک ٹٹیو نے اتھات میرے بڑے دلک نے جس کو میں نے تمہارے بیچ بھیجا کھالی تھی میں اس کی ہانی تم کو بھر دوں گا جب آپ پربوں میں نہیں تھے جب آپ نے پاپ چھپایا ہوا تھا جب آپ شیطان کے تھے جب آپ مرتیوں کو پوچھے تھے جب آپ پرمیشن کی قیمت کو نہیں سمجھتے تھے اس سمیں جب آپ ستیناش کے گڑھے میں تھے جب آپ دلدل کی کیچڑ میں تھے اس سمیں جب آپ رو رہے تھے جب آپ کو ہانی ہو رہی تھی جب آپ جو بھی کام کرتے تھے بکھڑ جاتا تھا جب آپ کچھ بھی کام کرتے تھے آپ کو عشیش نہیں ملتی تھی جب آپ پوری طریقے سے بیماری میں رہتے تھے آپ کماتے تھے لیکن آپ کا جو پیسہ ہے پھٹی ہوئی جیم میں رہتا تھا حاللویہ اس سمیں کیونکہ آپ پرمیشن میں نہیں تھے لیکن آج جب آپ پرمیشن میں آئے ہیں جب آپ نے اپنا من پھڑا ہے جب آپ پرمیشن کی چھنوں میں آئے ہیں جب آپ نے پوری طریقے سے سمرپت کیا ہے جب آپ نے اسے کہا ہے کہ پتا تو ہی ہے میرے لیے اور دوسرا کوئی نہیں ہے جب آپ نے کہا ہے کہ میرے پتا میرے مالک مجھ پر دیا کر تو وہ کیا کہتا ہے کہ جن ورشوں کے اوپاچ اب نام ٹڈیوں اور یلک اور ریحسل نے اور گازہ نام ٹڈیوں نے ارثات میرے بڑے دل نے جس کو میں تمہارے بیچ میں بھیجا ہے کھالی تھی میں ان سب کی ہانی بھڑ دوں گا جو نقصان تمہارا ہوا تھا میرے پاس آنے سے پہلے میرے پاس آنے سے پہلے جو تمہارا نقصان ہوا تھا اس نقصان کو میں بھڑ دوں گا اس نقصان کو میں دوں گا لیکن کب جب آپ اپنا سینہ پھاڑ کر آئیں گے جب آپ اپنے آپ کو سمدھ پت کریں گے جب آپ کہیں گے کہ پربو میرے جیون میں کوئی اور نہیں ہے جب آپ کہیں گے کہ یس میں نے پاپ کیا ہے میں نے گلتیاں کی تھی میں پاپی ہوں جب آپ محسوس کریں گے میرے بھائی میری بہین آپ کو وہ آشیش ملے گا جو آج کا ہے اور آپ کو وہ بھی آشیش ملے گا جو کل آپ کھو چکے تھے ایمین ہالیلویہ پرمیشproof مہان ہے میرے بھائی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں صحیح چلنے کی ضرورت ہے ہمیں صحیح چلنے کی ضرورت ہے ہالیلویہ پرمیشproof سے کچھ نہیں چھپا ہے پرمیشن سے میرے بھائی کچھ نہیں چھپا ہے حلیٰ پرمیشن ہر چیز جانتا ہے وہ کہتا ہے بس میرے پاس آ ہوشے چار ہوشے چودا کا ایک دو تین لگائی ہے ہوشے چودا ایک دو تین وہ کیا کہتا ہے وہ آپ سے بہت preem کرتا ہے میں ان وچنوں میں آپ کو پرمیشن کا preem دکھانا چاہتا pic پرمیشن کرتا ہے حلیٰ یہ ہوشے چودا کا ایک دو چار ہی ازراین اپنے پرمیشری یوہ کے پاس لہوٹا کیونکہ تُو نے اپنے ادھرم کی قارن ٹھوکر کھائی ہے ہے میرے بچوں ہے میری کالیشیا میرے پاس لہوٹا کیونکہ تُو نے چاہی تھوکر کھائی ہے بیقاس تیرے ادھرم کی وجہ سے کھائی ہے میری وجہ سے نہیں کھائی ہے میری وجہ سے نہیں کھائی ہے veio ایک میں نے فون آیا بھائی ہے یوٹیوب میں میرا پروگرام اومان میں دیکھتے ہیں وہاں وہ کام کرتے ہیں اور وہاں پر ان کی نوکری میں پرابلم ہوئی اور انہوں نے کہا پاسچر میری نوکری میں پرابلم ہو گئی ہے یہ کیا کیا پرمیشن ہے میرے ساتھ یہ کیوں کیا پرمیشن ہے میرے ساتھ رمیشن ہاں میں ان کا انہوں نے کہا بھائی پرمیشن نے نہیں کیا ہے پرمیشن نہیں کرتا ہے پرمیشن نہیں آپ کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے پرمیشن نہیں آپ کو پرکشاں میں ڈالتا ہے پرمیشن نہیں آپ کا کام چھینچا ہے پرمیشت دینے والا ہے پریسے لارڈ آلیلویہ آج آپ اومان میں ہیں ہندوستان سے بہت دور وہاں پر آپ کر رہے ہیں لیکن سوچئے پرمیشت آپ کے لئے یوجنہ بنا رہا ہے اور اس کی یوجنہیں ہانی کی نہیں ہیں لاب کی ہیں لیکن جب ہم بشواس کرتے ہیں تو وہ یوجنہیں ہمارے جیون میں کام کرتی ہیں آپ دھنیواز دیجئے کیونکہ ایک دروازہ اگر سنسار بند کرے گا تو میرا پرمیشت آپ کے لئے ہزار دروازے کھول دے گا لیکن جو پرمیشت کے کھلے ہوئے دروازے آپ کو کب دکھیں گے جب آپ وشواس کریں گے جب آپ وشواس کریں گے تو وہ ان دروازوں کو آپ دیکھ سکیں گے جو پرمیشت نے کھویا ہے جب سارا نے حاضرہ کو نکال دیا تھا حاضرہ اپنے بیٹے کے سنگ حالیلیہ اسماعیل کے سنگ دردر بھٹک رہی ہے اسماعیل پیاس سے تڑپ رہا ہے اس کا پانی کی ایک بوند نہیں ہے اور وہ مر رہا ہے وہاں پر مر رہا ہے وہ حاضرہ اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور رو رہی ہے اور اس نے اکاش کی طرح دیکھ کر دعائی دی کہ پرمیشت نے میرے پاس پانی نہیں ہے پینے کے لئے میں کیا کروں حالیلویہ دودھ کی آواز آئی حاضرہ دیکھ سامنے کنواں ہے ریس الانٹ کنواں وہاں پر تھا ہلو ہلو کنواں وہاں پر تھا لیکن وہ نہیں دیکھ پائی کیوں کیونکہ سنسار کی چنتاؤں نے اس کی آنکھیں بند کر لی تھیں لیکن جیسے اس نے پرمیشن کو پکارا جیسے اس نے دعائی دی پرمیشن نے آنکھیں کھول لی اور سامنے کنواں اس نے دیکھا میرے بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرمیشن نے آپ کو آشیشوں کی بارش دی ہے میں بتانا چاہتا ہوں ہم کے پرمیشن نے آپ کے لیے آشیشیں بھنڈار بھرے ہوئے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے من کو نہیں بھارتے ہیں پرمیشن کے سامنے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں ہم ان آشیشوں کو لے نہیں پا رہے ہیں ہم ان آشیشوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں ان دروازوں کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں ان سے ہم جو ہمیں ملنے والا ہے اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیوں کیونکہ ہم اپنے من کو پوری طریقے سے پرمیشر کے چڑھنوں میں نہیں لاتے ہیں ٹونٹی پرسن ٹین پرسن پربو میں نانٹی پرسن سنسار میں ہم مسیح میں جیون جینا ہے تو مسیح کے مطابق جینا پڑے گا ہم مسیح تو بن جاتے ہیں لیکن سنسار ہمارے ساتھ رہتا ہے اس لئے آپ آشیش نہیں پاتے ہیں اس لئے آپ آشیش نہیں پاتے ہیں مسیح بن کر مسیح کے نسار زندگی جیئے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں چیلنج کرتا ہوں چنوٹی دیتا ہوں عدبود آشیشوں کی بارش آپ خود دیکھیں گے اپنے جیون میں خود دیکھیں گے آپ پرمیشر کے نسار چلنا چرو کریے میں وشواس دلاتا ہوں میں اس پر چلتا ہوں پرمیشر کے عدبود آشیش میرے ساتھ ہے ریس الوٹ جو میں سچ ہوتا ہوں وہ بولتا ہوں اپنی کلیسے کو ملائنی لگاتا ہوں میں نہیں ملے گا آپ کو آشیش اگر آپ پرمیشر کے طرح نئی زندگی جیئیں گے تو نہیں ملے گا ریس الوٹ چودہ کا دوسرا ہے اس رائل اپنے پرمیشر یہوہ کے پاس لوٹ آ کیونکہ تُو نے اپنے ادھرم کے کارن ٹھوکر کھائی ہے اپنے ادھرم کے کارن دوسرا باتیں سیکر آر یہوہ کی اور لوٹ کر اسے کہیں سب ادھرم دور کر ایمین کیا بول رہا ہے وہ باتیں سیکھ کر وچن سیکھ کر یوہی مت لوٹ میرے پاس یوہی ماتا میرے پاس وچن سیکھ تیرے پاس وچن ہونے چاہیے تب تو مجھے سمجھ پائے گا ایمین اگر تیرے پاس وچن نہیں ہے تو تو میری پراتھنا بھی نہیں کر پائے گا اگر تیرے پاس وچن نہیں ہے تو تو مجھے سمجھ نہیں پائے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تجھے اس لئے باتیں سیکھ کر وچن سیکھ کر یہ ہوا کی اور پھر کرا ہلو باتیں سیکھ کرا کلیسیا کس کے لیے باتیں سکھانے کے لیے کلیسیا کیوں ہے وچن سکھانے کے لیے سیکھئے اگر آپ کلیسیا میں آتے ہیں میرے بھائی میں بہت محنت کرتا ہوں آپ کے لیے آپ نہیں جانتے ہیں میں پورا ویک گھٹنوں پہ آ کر آپ کے لیے پراثنہ کرتا ہوں پرمیشور سے کہ میں کون سے وچن آپ کو دوں اور جو میں بولتا ہوں میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ان کو سیکھئے اور اپنے جیون میں لاگو کریے باتیں وہ کہتا یہوا میرے پاس لوٹا کیونکہ آدھرم کے قانون تیرا تُو نے ٹھوکر کھائی اور باتیں سیکھ کرا وچن سیکھ کرا یہوا کی اور پھر اس سے کہے کس سے کہے یہوا سے کہے کہ سب آدھرم دور کر انگرہ سے ہم کو گرہن کر تو ہم دھنیواد روپی بلی چڑھائیں گے Praise the Lord Hallelujah جب آپ کے آدھرم دور ہوں گے میرے بھائی جب آپ پاپوں سے پڑھر کر کسے مکت ہو جائیں گے جب آپ کے دل کھلے ہوں گے جب آپ اپنے مند کو پھاڑ کر کے پرمیشہ کے پاس آئیں گے تب ہی آپ آتما سے اس کی آرادنہ کر پائیں گے نہیں تو نہیں کر پائیں گے نہیں تو نہیں کر پائیں گے اگر آپ کا آدھرم آپ کے اندر ہے اگر آپ کا سوارت آپ کے اندر ہے اگر آپ کا لوب آپ کے اندر ہے میرے بھائی تو آپ میرے پتا کی آرادنہ نہیں کر سکتے اس کے پاس آنے سے پہلے ہم کو اپنے ادھرم کو اس لئے ایشو مسیح مرا اس لئے ایشو مسیح مرا اس لئے ایشو مسیح مر کر اپنے لہو سے اس نے ہمیں شد کیا تب اس نے پتا سے ملوایا دھیان دیجئے پرمیشن نے آپ کو پہلے معاف کیوں کیا تاکہ آپ پرمیشن کی بھلائی کو دیکھ سکے تاکہ آپ پرمیشن کی بھلائی کو دیکھ سکے اس لئے وہ کہتا ہے کہ باتیں سیکھ کر یہ ہوا کی اور پھر کر اسے کہے سب ادھرم دور کر کیا کہنا ہے میں سب سارے سارے افگنوں سے مجھے شد کر سب کچھ جو انگلت ہے اس کو نکال دے یہی تو دل پھارنا ہوا لیکن ہم کیا کہتے ہیں تھوڑا سا سوالت رہنے دو پرمیشن یہ آفیس کا ہے تھوڑا سا مجھے جھوٹ ملنا پڑے گا وہ رہنے دو کہیں نہ کہیں مجھے لالچ آتا ہے اتنا تو آپ میری ہلو ہم پوری طریقے سے شدھو کر نہیں آنا چاہتے ہم چاہتے سنسار کے بنے رہے پھرے سا لال وہ دس کوڑی وہ دس کوڑی یاد ہے آپ کو جب ایشو سے ملنے کے لئے آئے تھے ہلو یاد ہے آپ کو جب ملنے کے لئے آئے تھے اور ایک ساتھ کھلے ہوئے تھے دس کے دس کوڑی اور ایک ساتھ جیسے ایشو مسیح آئے ایک ساتھ انہوں نے آواز لگائی پربو ایک ساتھ بولے مجھے چنگا کر اور ایشو مسیح نے کہا جا اور جا کر اپنے آپ کو یاجک کو دکھا کیا ہوا سب چلے گئے لیکن آیا کتنے واپس ایک نو کہاں گئے سنسار میں نو کہاں گئے سنسار میں وہ سنسار والوں کو دکھانا چاہتا ہے دیکھو میں کھولی تھا اب تمہارے سامان ہو گیا ہوں ہلو یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے میرے بھائی میری بہین آپ مانگتے ہیں چرس میں آتے ہیں ہمیں چین نوکری دیں آج ہمیں دس دار کی نوکری پچاس دار کی نوکری دیں حاللیہ پرمیشر آپ کو عشیز دیتا آپ کو گاڑی دیتا ہے آپ کو پچاس دار کی نوکری دیتا آپ کو کرزوں سے مخت کرتا ہے لیکن آپ پھر پرمیشر کے پاس نہیں آتے ہیں آپ سنسار کے پاس آتے ہیں دیکھو میں کرزوں سے مخت ہو گیا دیکھو میں تمہارے جیسے ہو گیا ہوں ہلو اور یہی آپ سب سے بڑی بھول کرتے ہیں یہی آپ سب سے بڑی بھول کرتے ہیں وہ جو نو کوڑی تھے وہ سنسار کو دکھانے کے لئے گئے کہ تم لوگ بولتے تھے مجھے کوڑی اور تم لوگوں نے مجھے نکال دی ہوتا شہر سے باہر اب دیکھو ہم ٹھیک ہو گئے اب تمہیں بیٹھ سکتا ہوں تمہارے پاس اب تم میری بیٹی کی شادی تم سے ہوگی اب تمہارے تمہارا رشتہ دار ہونا اب تمہیں کوڑی نہیں رہا ارے وہ ایک نے جان لیا وہ گیا ایشو کے پاس ایشو دھنیواز اس نے بتا دیا مجھے سنسار نہیں چاہیے مجھے ایشو تو چاہیے تو چاہیے مجھے جس دن آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے جس دن آپ سنسار سے بولنا شروع کر دیں گے کہ مجھے ایشو مل گیا ہے میرا پربو ایشو ہے میرا ادھار کرتا ایشو ہے مجھے کوئی کمی گھٹی نہیں ہوگی جس دن آپ یہ بولنا شروع کر دیں گے جس دن آپ یہ اعلان کرنا شروع کر دیں گے پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرنا شروع کر دے گا پرمیشور آپ سے بہت پیار کرتا ہے ہم خود اپنے آدھرم کی وجہ سے اپنے گلہ سوچ کی وجہ سے پرمیشور سے نہیں مل پاتے ہیں وہ تو کہہ رہا ہے میرے پاس آ میرے پاس آ دل کھول کر میرے سامنے آ دل پھاڑ پھر میں تیرے پچھلی اور آنے والی آشیشوں کو دونوں کو دوں گا دونوں کو آشیشیں ڈبل آشیشیں بلیں گی آپ کو پریز تلوٹ چوتھا لگا یہ چوتھا چوتھا کا چار میں ان کی بھٹک جانے کی آدھا تو کو دور کروں گا ہی مین ہالیلویہ پریز تلوٹ جواب اپنا دل پھاڑ کر اس کے پاس آئیں گے نا جواب پسچت آپ کہیں گے جواب کہیں گے میرے ادھرم کو دور کر دو پیتا جواب کہیں گے پریفو مجھے پری طریقے سے شد کر دو جواب کہیں گے پیتا بھرمشیر آپ ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا آپ کے بھٹک جانے کی آدھت کو دور کرے گا شیطان ہمارے اندر یہی تو آدھت ڈالتا ہے بھٹک جانے کی کلیسیہ آئے کلیسیہ سے باہر گئے بھٹک گئے بچن پڑا پراتھنا سنی بھٹک گئے پریز تلوٹ چند چماتکار ہوئے آشیش ہوا چنگائی ہوئی بھٹک گئے ریز تلوٹ پرمیشیر کے کہتا ہے میں جو مجھ سے پیار کرے گا جو من پھاڑ کر میرے پاس آئے گا جو پشاہ تاب کرے گا میں بھٹک جانے کی عادت کو اس سے دور کروں گا حالیلیہ بھٹک جانے کی عادت حالیلیہ سب لوگ کہیے بھٹک جانے کی عادت بھٹک جانے کی عادت بولیے زور سے بولیے بھٹک جانے کی عادت پربو مجھ سے دور کر بھٹک جانے کی عادت ہیشو مجھ سے دور کر یہ کہیے پراترہ کر possibility صرف مانگئے مسکر مجھے روٹی دے کپڑا دے میکان دے نہیں اس سے بولیے کہ میرے اندر جو بھٹک جانے کی عادت ہے میرے اندر جو سندھے کرنے کی عادت ہے پلیز پرمیشیر اس سے مجھے دور کر دور کر وہ سب سے پہل کیا کہہ رہا ہے کہ بھٹک جانے کی عادت میں ان کی بھٹک جانے کی عادت کو دور کروں گا میں سید میت ان سے پریم کروں گا ہالیلویہ پریز اللہ سید میت وہ آپ سے پریم کرے گا پریز اللہ وہ پریم جو سناتن کال کا ہے وہ پریم جو عدود ہے وہ پریم جو سواک رہی تھے وہ پریم جو سرو ویابی کی اور سے آتا ہے وہ پریم پرمیشر آپ سے کرے گا وہ پریمشر آپ سے پریم کرے گا سید میت میری بچی پریم اگر ہم نے سید میت پا لیا آپ سوچیں انیسہ سوچ پوجہ سوچ اگر وہ سید میت پرید ہمیں مل گیا ہالیلویہ آنند کی بھرپوری ہمیشہ ہمارے جیون میں ہوگی کوئی کمی گھٹی نہیں ہوگی ہالیلویہ ہمیشہ ہمارا چاہ کوئی بھی دکت آیا چاہ کوئی بھی تکلیف آیا چاہ کوئی بھی پتھی آئے لیکن کبھی بھی ہمارے جیون سے شانتی اور آنند نہیں جائے گا کیونکہ اس کا سید میت پریم ہمیں ملا ہے issue کے دور ث ہے کیونکہ میں سید میت ان سے پریم کروں گا کیونکہ میرا کروط ان پر سے اتر گیا ہے اتر گیا ہے ہالیلو اتر گیا ہے کیوں اتر گیا ہے کیونکہ آپ من پھاڑ کر اس کے پاس آئے ہیں ہالیلو آپ من پھاڑ کر اس کے پاس آئے ہیں میرے بھائی کچھ بھی اپنے من میں مت رکھئے کچھ بھی ایسا اپنے من میں مت رکھئے جو پرمیشور کو اچھا نہیں لگتا جو پرمیشور کا یوکن نہیں ہے اس کو اپنے من میں مت رکھئے کیوں کیونکہ اگر آپ پرمیشور کے سنت میت پریم کو پانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے سامنے اپنے من کو پھاڑنا پڑے گا اس کو بتانا پڑے گا پہلا پیار تُو ہے میرا پہلا پیار تُو ہے کوئی نہیں ہے میرے تیرے سامنے نہ میرا بیٹا نہ میری بیٹی نہ میرا پتی نہ میری پتنی نہ میرا دھندہ میرے نوکری نہ میرا پیسہ نہ میرا روپ میرا رنگ کوئی بھی نہیں ہے تیرے سامنے تُو ہی سروچ ہے کوئی نہیں ہے اللہ اللہ Praise the Lord کوئی نہیں ہے برمیشور آپ کو سیت میت پریم دے رہا ہے Halleluja برمیشور اس لیے وہ کہتا ہے تو کل کی زندہ مت کر پتہ یہ آج میں اس کو اچھی طرح بتاؤں گا آپ کو کل کی زندہ مت کر متی چھے کا چونتیس اس بچن کو آپ کو دھیان سے سمجھیا اور آج اگر اس بچن کو آپ نے سن لیا نا سمجھ لیا نا آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے آپ موں کھول لیں گے اپنا جب میں آپ کو اس وچن کو describe کروں گا میں نے کئی بار آپ کو یہ وچن بتایا ہے آج میں اس وچن میں ایک اور وچن جوڑوں گا متی چھے کا چونٹیس کیا لکھتا ہے وہ کل کی چنتہ مت کر تو کل کی چنتہ نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنی چنتہ آپ کرے گا کیوں کل کا دن اپنی چنتہ آپ کرے گا اس کے بعد ہوشے دو کا ایک کس نکال کے رکھو praise the Lord کیا لکھتا ہے کل کی چنتہ آپ مت کرو کسے کہہ رہا ہے وہ کسے کہہ رہا ہے جس نے اپنا من پھاڑ کر اس کے سامنے آگیا جس کو اس نے سینت میت پریم دیا ہے praise the Lord جو من سے اسے پیار کرتا شریعت سے نہیں جو سمرپت من سے اس کے سامنے آیا ہے اسے کہہ رہا ہے تو کل کی چنتہ نہ کر کیوں کیونکہ کل کی چنتہ جو کل آنے والا ہے وہ کرے گا آپ کو پتا ہے کل اس نے کیوں پنایا ہے جو کل آنے والا ہے اسی لیے کہ وہ آپ کی چنتہ کرے اور آپ کو عشیر دے yes don't you know کل جو آنے والا ہے آپ کو پتا ہے آنے والا ہے یہ یاد ہے لیکن کیا ہوگا آج بھی سارک ہے 21 سارک آنے والی ہے ہالیلویہ لیکن کل جو آنے والا ہے کل آنے والا تو ہے لیکن وہ کیا کرنے والا ہے آپ کے جیون میں آپ کو نہیں پتا ہوشے دو کا 21 دھیان دیجئے کل کی چنتہ مات کر کل کی چنتہ آپ کرے گا جو آنے والا ہے کیوں اس نے ایسا کہا دھیان سے دیکھئے اس وچن کو سمجھنے کی کوشش کریے ہوشے دو کا 21 یہ ہوا کی یہ وانی ہے کہ اس سمائے میں آکاش کی آکاش کی سن کر کہ میں اس سمائے آکاش کی سن کر اتر دوں گا آکاش کو اتر دوں گا آکاش کا سوال ہے آکاش کو بنایا ہے دھرتی کے اوپر دھرتی کو بنایا ہے آکاش کے نیچے آکاش کا سوال ہے حالا لیے کل کیا کروں گا آکاش کا سوال ہے کل کیا ہوگا آکاش کا سوال ہے کل کیا ہوگا وہ کل کو آکاش کی سن کر آکاش کو اتر دے گا آگے سنیے اور پرتوی کی سن کر اسے اتر دے گا اور پرتوی کو سن کر پرتوی کو اتر دے گا آگلا آگلا 22 اور پرتوی ان نید آکمدو اور تاجے تیل کی سن کر اس کو اتر دے گی اور پرتوی کس کو اتر دے گی کون اوب جاتا ہے بھوجن کون اوب جاتا ہے بھوجن کون اوب جاتا ہے پرتوی آکاش نے پرشت کیا پرمیشن نے آکاش کو اتر دیا Praise the Lord آکاش نے پرتوی کو اتر دیا پرتوی نے داکھ مدو تیل وغیرہ جو بھی پھل ہیں ان کو اتر دیا اور کیا اتر دیا کہ وہ اسرائیل کو اتر دیں Praise the Lord اسرائیل کون ہے کون ہے اسرائیل ہم لوگ اسرائیل ہیں ہم چننے ہوئے ہیں پرمیشن کی پرچائیں Praise the Lord Praise the Lord آپ کو پتا ہے یہ پھل پھروٹ ہیں جتنے بھی ہیں ان کو کس نے بنایا ہے پرتوی نے آپ کو پتا ہے پرتوی نے ان کو جنمہ ہے پرتوی نے پرمیشن نے پرتوی سے کہا کہ پھول جن میں آپ کے علاوے لیے پرتوی جلی سے ایک بچن پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا اتر پتی ایک نکالیے اتر پتی ایک جلی سے نکالیے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں گیاروہ پڑی ہے گیاروہ ایک کا گیاروہ ایک کا گیاروہ اتر پتی ایک کا گیاروہ پھر پرمیشن نے کہا پرتوی سے ہری گھاس تتھا بیج والے چھوٹے چھوٹے پیڑ اور فل دائی ارشبی جس کے بیج انہیں میں ایک ایک کی جاتی کے انسار ہے پرتوی پر اگے اور ویسا ہی ہو گیا کس سے کہا پرمیشن نے پرتوی آپ لوگ دھیان سے اگر پڑھتے نہیں تو کومہ لگائیے اگر آپ پڑھیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا ہم میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں گیاروہ کیا لکھتا ہے پھر پرمیشن نے کہا پرتوی بنسپتی اتپن کرے پرتوی کو عدیش دیا پرتوی بنسپتی اتپن کرے ارثات پرتوی پر بیج بانے والے پودھے اپنی اپنی جاتی کے انسار پھل دینے والے ورش ہو گئے ہیں اور جن کے بیج انہی میں ہوں یہ کس نے کس کو عدیش دیا ہلو مجھ سے بات کریے کس کو عدیش دیا پریز ڈالورڈ مسلی جیف جنتو جو جل میں ہیں کون کس نے اتپن کیا جل کو عدیش دیا پریز ڈالورڈ ہاللیلویہ اس لیے جب پرتوی سے پودھے الگ ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں ہلو دھیان دیجئے پرتوی میں پودھا رہتا ہے تب تک اس میں جیون رہتا ہے پرتوی میں جب تک پودھا رہتا ہے تب تک اس میں جیون رہتا ہے جیسے ہی آپ پرتوی سے اس پودھے کو توڑ لیتے ہیں اس کا جیون ختم ہو جاتا ہے جل میں سے مسلیاں جب تک جل میں رہتی ہیں جیف جنتو جو جل میں رہتے ہیں جب تک وہ جل میں رہتے ہیں ان میں جیون لہتا ہے جیسے ہی وہ جل سے نکل جاتے ہیں ان کا جیون ختم ہو جاتا ہے ہم پرمیشور کے ہیں جب تک ہم پرمیشور پر رہیں گے ہمارا جیون رہے گا جیسے ہم پرمیشور سے ہٹ جائیں گے ہمارا جیون نکل جائے گا اس بات کو سمجھئے پرمیشور سے آلائدہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں ساکشات آپ دیکھ رہے ہیں جائے پریکٹیکل کریے گا اپنے گھر میں آکر مٹیوٹی ہے کوئی بھی پیڑ ہے اس کو نکالی ہے اور رکھئے دو دن اس کی ہریالی ختم ہو جائے گی اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی جس طریقے سے پرثوی سے الگ رہ کر پیڑ پوتھیں نہیں رہ سکتے اسی طرح ہم بھی ہم بھی پرمیشور سے آلائدہ ہو کر نہیں رہ سکتے اس نے جنمہ ہے اس کی سانسیں ہمارے اندر ہیں اس کی آتما ہمارے اندر ہیں وہ ہمارا بھلا کرے یا نہ کرے ہمیں نوکری ملے یا نہ ملے ہم اس سے الگ نہیں رہ سکتے یہ گاٹ باندھ لیجئے پرمیشور کے بنا کوئی نہیں ہے وہ ہی سچا پتہ ہے دوسرا کوئی نہیں ہے اس لیے پرمیشور نے آکاش کو اتر دیا آکاش نے پرتوی کو اتر دیا اور پرتوی نے جو داکھ مدو بنایا تھا تیل بنایا تھا بھوجن بنایا تھا ان کو اتر دیا کہ جاؤ ازرالیوں کو اتر دو ازرالیوں سے ملو پورے سنسار کا نام نہیں لے رہا یہاں پر ہلو دھیان دیجئے پورے سنسار کے بھوجن کی بات نہیں کر رہا ہے وہ یہاں پر کس کی بات کر رہا ہے جو ازرالیز ہیں اس لیے میرے بھائی اگر آپ چننے ہوئے ہیں اس لیے بھائی اگر آپ پرمیشور کے چرنوں میں ہیں اگر آپ اسی لیے بھائی اگر آپ کلیشیا کے سنگ ملے ہوئے ہیں بائبل کہتی ہے آپ کا پالن پوشن ہوگا ایفیسیو پانچ کا انتیس نگا لیے ایفیسیو پانچ کا انتیس ایفیسیو پانچ کا انتیس پریز سالوٹ میں بشواس کرتا ہوں کوئی سمجھ رہا ہے کوئی سمجھ رہا ہے آج کے بجن کوئی سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے آپ کو آشیش مل رہا ہے کیا نہیں مل رہا ہے ہالیلوئیہ ایفیسیو پانچ کا انتیس جلی سے پڑیئے ایفیسیو پانچ کا انتیس کیونکہ کسی نے کبھی اپنے شریر سے بیعر نہیں رکھا ورن اس کا پالن پوشن کرتا ہے جیسا مسیح بھی کلیشا کے ساتھ کرتا ہے پریز سالوٹ یعنی کہ آپ اپنے کلیشا کا پالن پوشن کرتے ہیں آپ کا شریر ہے اس کا پالن پوشن کے لیے آپ ذمہ دار لیتے ہیں پریز سالوٹ محنت کرتے ہیں اس کی طریقے سے مسیح کس کا پالن پوشن کرتا ہے کس کا پالن پوشن کرتا ہے کب آپ کا پالن پوشن ہوگا جب آپ کلیشا کے سنگ جڑے رہیں گے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلیشا کے سنگ جڑے رہنے میں ہی آپ کو آشیش ہے امانداری کے سنگ کلیسیہ کے سنگ جڑے رہیے آپ دیکھئے آپ کو عدود عشیش ملے گا امانداری کے ساتھ اپنے من کو پھاڑ کر امانداری کے سنگ آپ کلیسیہ کے سنگ جڑ جائیں آپ جو اس کی انگ بنے ہوئے ہیں وہ کام کریے جو آپ کو دیا گیا ہے امانداری کے ساتھ آپ دیکھئے آپ کو آپ کا پالن پوشن اپنے آپ ہوگا اپنے آپ ہوگا آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ میرا پالن پوشن کیسے ہو رہا ہے آپ جانتے نہیں ہیں آپ کو جڑنا ہے ہمارا کام کیا صرف جڑنا عشیش دینا اس کا کام ہے لیکن آپ عشیش کب کھوتے ہیں جب آپ الگ ہو جاتے ہیں جب آپ الگ ہو جاتے ہیں آپ عشیش کھو دیتے ہیں یہ شاید تیس کا تیس نکالی ہے آج آپ ایک اور وچن دیتا ہوں یہ شاید تیس کا تیس تیس کا تیس دیکھئے جب آپ اس کے سامنے آئیں گے جب آپ پرشت آپ کریں گے جب آپ پوری طریقے سے اپنے من کو پھاڑیں گے جب آپ پوری طریقے سے پھر کر پرمیشت کے سامنے آئیں گے تو کیا کہتا ہے یہ شاید تیس کا تیس وہ تمہارے لئے جل برسائے گا کہ تم کھیت میں بیچ بہ سکھو اور بھومی کو اوپچ کی اتم اور بہتائے سے ہوگی ایمین 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 میری یہ بائبل میں جو تیس سو آمچانہ میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں یہ شاید تیس کا تیس ہالیلویہ میری بائبل عدبو طریقے سے مجھے بتاتی ہے ہالیلویہ تیس ٹونٹی تھری تھرٹی کا ٹونٹی تھری ہالیلویہ یہ شاید تب وہ کھیت میں بوئے ہوئے تیرے بیچ کے لئے ورشا دے گا ہالو دھیان دیجئے تب وہ کھیت میں بوئے ہوئے تیرے بیچ کے لئے ریس اللہ سب کے بیچ کے لئے تیرے بیچ کے لئے کیونکہ تو اسرائیلیہ تو چنہ ہوا ہے تو پرمیشن کا بندہ ہے تو پتر بن گیا ہے تو نے اپنا ہردہ پھاڑا ہے تو پشداب کے سنگ من پھڑا کے پرمیشن کے سامنے آیا ہے تیرے بیچ کے لئے اس لئے میرے بھائی آپ دیکھتے ہوں گے کلیسیاں میں بہت لوگ آتے ہیں لیکن کچھ لوگ پھلتے ہیں کچھ لوگ پھلتے ہیں آپ سالوں سال ہوتے ہیں نہیں پھلتے ہیں دیکھ کچھ آتے ہیں آتے ہی سال دو سال میں آپ ان کے جیون میں دیکھیں گے پھلنا شروع ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ بیچ بن کر پرمیشور کے راج میں اپنے آپ کو بوچ چکے ہیں حالیلویہ انہوں نے اپنا پورا دل پھار دیا ہے کہ ہمیں پرمیشور چاہیے اور کوئی نہیں ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اگر آپ پوری طریقے سے ایمانداری کے سنگ پرمیشور کے چڑھنوں میں رہیں گے آپ کے جیون میں خود روز روز آپ چمتکار دیکھیں گے کتنے لوگ محسوس کرتے ہیں میری بات کو حالیلویہ روز میں اپنے جیون میں چمتکار دیکھتا ہوں روز روز ایک دن نہیں عد بھد عد بھد طریقے سے پرمیشور کا عشیش کیونکہ جب آپ بیج بہتے ہیں تو آپ پرمیشور کے انصار چلتے ہیں جب آپ بیج بہتے ہیں تو آپ اس بیج کی قیمت کو سمجھتے ہیں ہم کلیسیا تو آتے ہیں ہم کلیسیا کی قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں ہم کلیسیا آتے ہیں آلس کے ساتھ اس کی قیمت کو نہیں سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ آلس کر رہے ہیں کتنا غلط کر رہے ہیں ساڑھ دنو بجے کی صبح ہے ساڑھ دس بجے آ رہے ہیں آئیے I don't have any problem problem آپ کو ہے نخصان آپ کو ہے مجھے نہیں ہے ایک دن آپ ربو سے ملنے جا رہے ہیں وہ بھی لیٹ وہ بھی آلس سے نہیں اتصا کے ساتھ من کے ساتھ مجھے ایشو سے مجھے اپنے پتہ کے گھر جانا ہے مجھے اپنے پتہ سے باتیں کرنی ہے مجھے آج پتہ کے پتہ کو اسپرش کرنا ہے مجھے پتہ کو انبھو کرنا ہے مجھے آج پتہ سے ملنا ہے praise a lot hallelujah اس کی قیمت کو سمجھئے جس رشتے کی قیمت کو آپ سمجھیں گے وہ رشتہ long term تک آپ کے جیون کے ساتھ رہے گا کوئی بھی رشتہ آپ زندگی کا نبھا لیجئے اگر آپ اس رشتے کی قیمت کو نہیں سمجھتے تو آپ اس رشتے کے آپ رشتے کے سکھ کو نہیں پا پائیں گے رشتے کا سکھ تب ملے گا جب آپ رشتے کی قیمت کو سمجھیں گے اس رشتے کی قیمت کو سمجھیں گے پچھت آپ ایک چمتکار ہے اگر آپ من پھڑا کر پوری امانداری کے سنگ پرمشک کے سامنے من پھار کر آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جو ٹڈیوں نے تیری اوپچ کھا لی تھی اس اوپچ کو بھی میں آج بھر دوں گا میں تیرے جیون میں پشلی اور اب کی برسات دوں گا جب ہم اس کے سامنے آتے ہیں وہ پتہ بہت پیارا ہے وہ پتہ بہت پیارا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ اور وچن سیکھ کراؤ ہیلو وچن سیکھ کراؤ چودہ کا ایک دو نکالیے چودہ کا دو وچن سیکھ کراؤ کتنا ضروری ہے ہم وچن کو سمجھیں کیونکہ وچن ہی ہے جو ہمیں جیون دیتا ہے وچن پرمیشن نے کیوں لکھا تھا کہ آپ اس کی یوچناؤں کو سمجھ سکیں تاکہ آپ اس کی وچا کو سمجھ سکیں تاکہ آپ اس کے پریم کو سمجھ سکیں تاکہ آپ اس کی یوچناؤں کو سمجھ سکیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ آپ کے سنگ آپ کے سنگ وہ چلنا چاہتا ہے اس نے آپ کو چنا ہے اپنا پتر اپنی پتری بنا کر وہ آپ کو صرف دینے کے ہم اسے use کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بس ہماری آج کی ضرورتیں پوری ہو جائیں یہ ہم سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں میرے بھائی ہرے جب میں ایک سورگ یہ پتہ پرمیشور کا پتر بن گیا تو میری ہر ضرورت میرا راجہ پورا کرے گا فیس الارڈ وہ مانگنے سے پہلے دینے والا ہے پتر تو بن کر دیکھئے پتری تو بن کر دیکھئے ریس الارڈ کہ آپ نے مانگا تھا ایشو مسیح کو کہ میرے لئے بلدان کرو کبھی آپ نے کہا کہ ایشو مسیح کو میرے لئے بلدان کرو کہا پہ اس نے اپنے آپ کیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے لہو سے ہی آپ شد ہو سکتے ہیں اور کسی کا لہو نہیں ہے اس کا طریقہ ہے اور کسی سے آپ شد نہیں ہو سکتے اس لئے پشتاپ من کھولنا من پھراؤ ایک ایسا شبد ہے ایک ایسا وچن ہے جو ہمارے جیون کو آشیشوں سے بڑھ دیتا ہے نہ ہی ہمیں صرف ایشو ملتا ہے نہ ہی ہم صرف اس کی وچہ میں بنتے ہیں لیکن ہماری پرانی اور کھوئی ہوئی آشیش یہ ہمیں ملتی ہے ہم بھاگتے ہیں غلط کرتے ہیں بیو کوف ہے نمبر ون کے برا مت مانیے گا ہمیں سنسار کے پیشے نہیں بھانگنا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میں جیتا جاگتا پرمیشنر کا داس آپ کے سامنے گواہی کے روپ میں پربو کے پیشے بھاگنا شروع کریے دنیا آپ کے پیشے بھاگے گی میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں لکھ لیجئے اور میں ہی نہیں میرے چرچ کے کئی بھائی بہن ان کے سنگ ایسا ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے آپ کے سنگ ایسا ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے آپ کو کسی جی کو کمی گھٹی ہے کیا گھر سے نکلتے ہیں آپ کو آشیش ملتا ہے کی نہیں ملتا ہے اس کے پیچھے ہو لیجی دنیا آپ کے پیچھے ہوگی لکھا ہوا ہے تیتیس میں ماتھی چھے کا تیتیس پہلے میرے دھارمیتلا کی کھوچ کرو باقی ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی آرام سے اس لئے ہمیں پرمیشر کو پہلا احسان دیتے ہوئے اس کے پیچھے جانا ہے اس لئے من پھاڑیے من کھولیے اور پرمیشر کے بن جائیے میں وشواس کرتا ہوں آج کا بچان آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا کی نہیں لگا ہے آپ کا جیون بدلائے کی نہیں بدلائے اپنے من کھولیے بجھے من سے نہیں اپنے من میں کچھ مد رکھئے کچھ مد رکھئے اپنے من میں ہم پتا کے گھر میں آ رہے ہیں اپنا من کھول کر پھاڑ کر آئیے اس کے پاس پرمیشر آپ کو سکھا رہے گا اور آپ سے باتیں کرے گا اس کے بچان کو سیکھئے ہالیلوئیہ پریسالورٹ آج ہم نے کو سیکھا جو سے تعلیہ میں جائے پتا پرمیشر کے لیے پویترات ماں کے لیے شو مسیح کے لیے کوئی بولے گا ہالیلوئیہ 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 ہالیلوئیہ